آج دس محرم ہے یعنی آشورہ کا دن وہ تاریخ دن جسے فضیلت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے آج کا دن تاریخ کا سب سے بڑا دردناک واقعہ پیش آیا جسے آج بھی دنیا یاد کر کے رو پڑتی ہے ہمارے نمائندے شاہد کازی بینگلوری سے اس کے سادھی سید اویس علیہ ہمارے ساتھ دیون سے موجود ہے بات کرنے کے لئے ان کا رو کرتے ہیں شاہی سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کہ بینگلوری میں کس طرح کی تصویریں آپ نے دیکھی آج پورا دن جی شبنام دیکھئے آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے آج امام حسین کی شہادت ہوئی تھی آج کے دن کو ایک قربانی کا دن مانا جاتا ہے امام حسین نے حق اور انصاف کے لئے قربانی دی تھی اس دن کو منانے کے لئے پورے دنیا میں مانایا جاتا ہے آج کرناٹک میں بھی بڑے پیمانے پر محرم کی تازیتی جو اجلاس ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں لیکن تمام جو پروگرام ہوئے ہیں صبح سے وہ امام بادوں اور مسجدوں کے اندر ہی ہوئے ہیں کسی طرح کا جلوس ماتمی جلوس پر پابندی لگائی گئی تھی حکومت کے اس پابندی کا احترام کرتے ہوئے تمام تر مسلمانوں نے کسی طرح کا جلوس یا پبلک میں پروگرام نہیں کیا آج بینگلورو کے نلسندرہ میں بھی پروگرام ہوئے ہیں بڑے پیمانے پر جانسن مارکٹ جہاں پہ بہت بڑا علاقہ ہے وہاں پہ مسجد اسکری اور امام بادے جو بڑے پیمانے پر وہاں موجود ہیں وہاں ہر سال جو بہت ہی بڑا جلوس ہوا کرتا تھا اس میں نہ صرف بینگلورو بلکہ اطراف و اکناف کے لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے اس جلوس کو جو ہے پابندی قجر سے ختم کر دیا گیا تھا بلکہ آج صبح سے ہی جو ہے نمازیں ذکر جو ہے مسجد اسکری میں ہوتی رہی اور ساتھے ساتھ جو ہے ماتم کے لیے جو ہے انہوں نے آزاداری بھی ہوئی اور کئی اسے تقاریر ہوئے جس سے امام حسین کی جو وہ قربانی ہے اسے یاد کیا جا سکے اور ساتھے ساتھ جو ہے نہ صرف بینگلورو بلکہ کمیانٹک کے علاقہ علاقوں میں محرم کے اس شہادت کے دن کو جو ہے بہت ہی اہتیات کے ساتھ منایا گیا تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جلوس ماتمی جلوس ہو یا نہ ہو یہ بہت اہم نہیں ہے بلکہ اہم یہ ہے کہ امام حسین کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمانوں تک بھی وہ پیغام پہنچ سکے تاکہ دنیا میں امن کا ایک پیغام جا سکے بلکہ شریف الدین بھی آسام سے ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے آسام ہی چلتے ہیں شریف الدین آپ سے جانا چاہیں گے آسام میں آج کس طریقے سے رائیوں میں آشورہ کس طریقے سے منایا گیا ہاں آج پورے ملک کے ساتھ ساتھ آسام میں بھی آج یا میں آسورہ جو محرم کے دیکھ منایا گیا ہے پرنٹو اس بار سستیتی جلوس سے نکلتی تھی وہ ابھی اس بار نہیں دیکھی گئی کیونکہ ایک کووڑٹ مہاماری کے کارن آسام سرکار نے پارمیشن نہیں دیا جلوس کا اور ملاد محفل کا تو یہاں پہ آنگاہ کبرشتان جو ہے یہاں پہ آپ کا الگ ہی ایک طریقے سے محرم منائی گئی ہے اور آج کے دن تمام جگہوں پر تمام ریاستوں میں ملک بھر میں دنیا بھر میں امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے شاہد آپ سے جانا چاہیں گے آج کا جو دن ہے دس محرم آشورہ کا دیر تاریخی مقبولیت کا حامل ہے آج کے دن کو چودہ سو سال پہلے کربلا کی جنگ ہوئی تھی لیکن آج تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں اور امام حسین کی جو انسانیت کا پیغام ہے اسے عام کرتے ہیں بینگلورو میں جیسے کی اتر پردیش کے اندر جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے پچاس کی تعداد میں لوگ اکھٹا ہو سکتے ہیں لیکن اس سے اوپر اجازت نہیں ہے بینگلورو میں کیا جلوس کی شکل میں زیادہ تعداد میں لوگ اکھٹا ہوئے جیسے کیا بتارے مات میں جلوس نہیں نکالا گیا کیا تازیہ داری ہوئے وہاں جی دیکھئے جہاں تک پروگرام کا سنسلہ ہے وہ مسجدوں میں اندر پروگرام ہوئے ہیں امام بڑوں میں اندر جو ہے اجازت ہی گئی تھی مسجدوں اور امام بڑوں میں تمام طرح مچانی سے سجائے گئی ہیں ماتمی جو تاکاریر ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں لیکن جو گائیڈلین جاری ہوئے کرنا ٹک میں اس وقت محرم اور گنیش کے تیوہار کو لے کے اس گائیڈلین کے مطابق روڈ پر یا پبلک پیس میں کسی طرح کا جلوس یا ریلی نہیں کر سکتے اسی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں نے بھی اس کا احطرام کیا ہے کیونکہ کوئیڈ ایک ایسی بیماری ہے جسے پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت جو کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ عوام بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے تو یہاں پر کسی طرح کی ناراضگی نہیں بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ لگاتار دو سالوں سے وہ جلوس نہیں نکال پا رہے ہیں افسوس ضرور ہے لیکن ناراضگی نہیں ہے کل ملا کہ اگر دیکھا جائے تو پچھلی مرتبہ بہت زیادہ پابندی تھی کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اس مرتبہ ایسی پابندیاں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں کم سے کم مسجدوں اور امام بڑوں میں ماتمی پروگرام کرنے کی جازت ہے تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام تر جگہوں پر جو ہے اکثر جگہوں پر آج تازیتی اجلاس ہوئے ہیں کئی اہم تاخریر ہوئے ہیں کئی بڑے علماء جو ہیں تخریر کر رہے ہیں اور امام حسین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بار کی ایک بات خاص یہ بھی ہے کہ اس بار آن لائن پلیٹ فارم کا استعمال کیا جارہا ہے تمام تر پروگرام آن لائن ہے جو امام بڑوں میں جو یا مسجدوں میں جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر خواتین حضرات نہیں آ رہے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر آن لائن دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی کم تعداد جو رہے ہیں اس طرح کی جلاس میں شرک ہو رہے ہیں جیدہ تر مرد حضرات جو ہیں ان پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں اور خاص کر کے ایک ہی جگہ پہ سارے لوگ نہیں آ رہے ہیں اس میں شفٹ وائز کر دیا گیا ہے الگ الگ جگہوں پہ کچھ بڑے گھر ایسے ہیں وہاں بھی جو ہے چھوٹے مٹے پروگرام ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈیویڈ کر دیا جا سکے کیونکہ بینگلور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کئی ممالک کے لوگ سٹوڈینٹ یہاں بستے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہر بار جو ہے جو پروگرام ہوا کرتا تھا وہ بہت بڑا پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں آر بی بھی شامل ہوتے تھے ایرانی لوگ بھی شامل ہوتے تھے کئی ملکوں کے لوگ جلوس میں شامل ہوتے تھے بینگلور کا جلوس کافی مشہور مانا جاتا تھا اس جلوس کو جب ختم کیا گیا ہے تو الگ الگ علاقوں میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں تازے کی اجلاس ہو ملے بھی لگائی گئی ہیں لیکن تمام تر کوئی مینٹین کا خیال کرتے ہوئے آہتیات کرتے ہوئے گائیڈ لینڈ پر آہ جو آہتیات یہ تغابیر ہیں گائیڈ لینڈ کا احترام کرتے ہوئے یہ پروگرام ہو رہے ہیں لوگوں میں کافی آہ اس بات کو لے کے بھی خوشی ہے کہ کم سے کم گزشتہ سال کے مقابلے اس سال ہم لوگ جازہ بہتر انداز میں محرم کو سلیبریٹ کر رہے ہیں محرم کا ماتب منا رہے ہیں لیکن وہیں ساتھے ساتھ جو ہے ایک افسوس یہ ہے کہ جو جو تاریخی جلوس ہے وہ اس بار نہیں کر پا رہے ہیں ہم اگر غور سے دیکھیں یہاں پہ تو جو جانسن مارکٹ کا ایک جو علاقہ ہے جہاں پر مسجد ہے اسکری موجود ہے جو بہت بڑی مسجد ہیں یہاں پہ جو تمام تر شیہ تفکے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں چاہے وہ علیپور یہاں سے قریب ایک جگہ ہے وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں اور کئی جگہ سے لوگ آتے ہیں ڈیلیپور میں بھی جو ہے پیگلور سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے دوری پر ایک علاقہ ہے جو جہاں کے بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر بھی جو ہے بہت ہی بڑے پیمانے پر ان سے منا جلوس کیا جاتا تھا وہاں بھی جلوس نہیں ہوا ہے ساتھ ساتھ جو پروگرام ہے تمام پروگرام جو ہے مسجدوں اور امام مہدوں کے اندر ہی کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ناراضگین لوگوں میں دیکھنے کوشش کرنے کے لئے کہ لوگ کتنے سمجھداری کے ساتھ اپنے توہاروں کو لے کر بھی ماتم ضرور یہاں کر رہے ہیں لیکن کوویٹ کی بچہ سے جو پروٹوکال بنائے گئے ہیں گورنمنٹ کی جو گائیٹ لائن سے ان پر بھی عمل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ کوویٹ ایسی ہی وبا ہے جس سے کوئی نہیں بچا ہے اور اسے میں لوگوں کا احتیاط برتنی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اویس ایک چیز کا ذکر کیا شاہد نے بھی اور آپ نے بھی کہ آن لائن تقریب ہو رہی ہیں لوگوں کو انسانیت کا پیغام امام حسن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آن لائن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور کوویٹ کے دوران یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے چاہے تعلیم کی بات کرے یا توہاروں کے سیلیبریشن کی بات کرے اور آج جب دس مہارہ میں اشورہ کا دن ہے تو جگہ جگہ ماتم کیلئے جلوس نہیں نکالے جانے لیکن آن لائن پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کا اس پر کیا کہنا ہے ملکتہ اگر آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہے ہیں کوشش کریں گے آپ سے ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی شریف الدین ہمارے نمائندیا آسم سے لگتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ان کے پاس چلتے ہیں شریف الدین جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جلوس نہیں نکلا ہے لیکن لوگوں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شرکت کی ہے اس کا احتمام کیا گیا لوگ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں غریبوں کی مسکنوں کی مدد کے لیے آ گیا رہے ہیں اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج دس محرم ہیں آشورہ کا دن ہے ماتمی جلوس آج کے دن نکالا جاتا ہے تازیہ داری ہوتی ہے لیکن جیسے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کوویٹ کی وجہ سے گائٹ لائنز پر عمل کرتے ہوئے بڑا جلوس کسی طرح کا نہیں نکالا گیا ہے نہ ہی ماتمی جلوس نکالا گیا ہے مزیدوں کے اندر ماتم ضرور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی تقریبات کا بھی یہاں احتمام کیا جا رہا ہے شاہید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بینگلورو سے لگتار بنے ہوئے ہیں شاہید جیسے کہ میں نے کہا کہ آن لائن پلٹ فارم کا استعمال کوویٹ بابا کے دوران بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے چاہے آپ نوکری کے لئے انٹریویو دینے چاہتے ہیں چاہے تعلیم کی بات ہو اور آپ دس محرم جب آج بنایا جا رہا ہے حالکہ پہلے پچھلے سال میں اسی طرح کی تصویریں تھی اسی طرح کے حالات ہیں بدلہ کچھ نہیں ہے لیکن کیسز تھوڑے کم ضرور ہیں اس بات تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا کس طرح کا رد عمل نکل کر سامنے آیا ہے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جب ضرورت ہے تو آن لائن پلٹ فارم کے ایک ضرورت ایسی ضرورت میں سو سو رہے ہیں لوگوں کو کہ گھر میں بیٹھ کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو باہر جا کے کیا کر دیکھے تو یہ ضرورت جو ہے ہر پلٹ فارم کے لیے ہے ہر سیکٹر کے لیے ہے ایسی طرح سے یہ مذہبی معاملات میں بھی بہت ہی بہتجری پلٹ فارم ثابت ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے جو مجالیس ہوا کرتے تھے آپ دیکھے ہوگے کہ بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی اتنی بڑی تعداد کہ ایک جگہ جمع ہونا کوئٹ کے زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے بھلے ہی سیکنڈ ویو ختم ہو گیا ہو تھرڈ ویو آنے والا ہو ساتھ جو ہے کورونا کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہم لوگوں کی مجبوری ہے یہی کاجرہ حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ احتیاط کے ساتھ ہی کورونا کے ساتھ ہی ہمیں زندگی کو گزارنا ہے تو اب کورونا کے ساتھ اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے تو یہ سارے چیزیں بہت ہی اہمیت ہیں ان سارے چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر اگر آپ آن لائن کی بات دے لیں آن لائن میں جو تقریر ہو رہے ہیں چاہے کسی بھی چھوٹی جگہ تقریر ہو رہی ہے تو وہ تقریر گھر بیٹے لوگوں کو مل رہی ہے گھر میں تمام لوگ لیڈی میں لگا کر جو ہے گھر میں پوری فیملی بائٹ کر جو ہے ان تقریروں کو سن رہے اور محضوز ہو رہے ہیں تو یہ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو جو ہے اتنی بھیڑ سے بچا رہا ہے اور وہ پیغام جو امام حسین کا جو اسلام کا ایک پیغام ہے وہ پیغام آپ کو گھر بیٹے مل رہا ہے کیونکہ سب سے اہم چیز ہے کہ جان کا بچانا بھی بہت ضروری ہے ایسے حالات میں آپ جان کو جھوکم لے ڈال کر کسی بھی طرح کی ایکٹیوٹیز میں مولابیس نہیں ہو سکتے اس سے نہ صرف اسلام کی بڑنامی ہوگی اور ساتھ ساتھ ملک کی بھی بڑنامی ہوگی حکومت کی بڑنامی ہوگی اسی وجہ سے اس طرح اللہ کے پلیٹ فارم کو کافی اہمیت مل رہی ہے لگاتار ہم دیکھ رہے کہ جہاں پر مسجدیں یہ امام بادے ہیں اس علاقے کے اطراف میں آئر آن لائن کے جو لنک ہے جو پلیٹ فارم ہے وہ ڈسٹیگوٹ کر دیئے گایا ہے چاہے وہ واتس اپ کے معجم سے اور جو چیزوں سے تو وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے دھروں تک پہنچ چپائے اب مسجد میں واز ہو رہا ہے اور تمام لوگوں کے دھروں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو کتنی بڑی بات اور کتنی اہم بات ہے یہ تو لوگوں کو بھر بیٹے جو ہے وہ پیغام مل رہا ہے جو جس کے نئے وہ ریلی میں جایا کر دیتے ہیں لیکن یہ کتنا کافی نہیں ہے لوگوں کو اور احتیاط اس میں برتنا ہوگا لوگ جو ہیں سکنڈ ویو ختم ہونے کے بعد باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جاں ہم دیکھ رہے ہیں بہنگیری جیسے چیار میں تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاز کر کے مذہبی جو تیوار ہوتے ہیں چاہے آپ دیکھیں یہ محرم اور گانیش کا جو تیوار ہے بلکل سیمیلر ہے کیونکہ یہ جو تیوار ہوتا ہے یہ جو پروگرام ہے چاہے گانیش کا تیوار ہے یا محرم کا ماتم ہے یہ لمبا چلنے والا ہے یہ کیا دو دن کا نہیں بلکہ محرم کو کئی علاقوں میں ایک ماہ تک منایا جاتا ہے ایسے حالات میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں تو گانیش کا جو تیوار ہوتا ہے گانیش کی مورکی بٹانے سے لے کے مشرجم تک جو گیاپ ہے اس میں نگاتار پروگرام ہوتے تو اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت میں یہ کڑا پیسلہ لیا ہے کہ کسی طرح کی ریلی یا پبلک پروگرام کی جازت میں دی جائے اس کا احترام درستے میں لوگوں نے اس بار بلکم کیا ہے ایسا نہیں کہ کوئی ناراض ہو کے حکومت کے اقلاب آوازیں اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے لوگ یہاں جہی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جان بچانا ہوگا اور ساتھ ساتھ مذہب پر ایمان پر چلنا بھی ضرور ہے اس کے لیے جو ایٹی آر کے تعدابیر ہیں اس کا وہ پلیٹ فرم پر بھی استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں میں ہم نے پاک کرنے کی جب کوشش کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ امام حسین کا جو پیغام ہے اس کے لیے آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہر طریقے سے دے سکتے ہیں ہر موقع کا پیدا اٹھا کر دے سکتے ہیں چاہے ہوئے آن لائن ہو آف لائن ہو لوگ کئی لوگ جو ہے فون کے ذریعے فون کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کو اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف سکیم چلایا جا رہے ہیں جیسے کہ ویس بھی بتا رہے تھے کہ کہیں پہ فیز دینے کا محیم چلایا جا رہی ہے لوگوں کو مدد کرنے کی محیم چلایا جا رہی ہے اسی طرح سے یہاں بھی جو ہے لوگوں کو کھانا پہنچانے کی مدد جو محیم ہے وہ چلائی جا رہی ہے مختلف طرح کے پروگرام جو ہے محرم کے موقع پر کیے جا رہے ہیں ابھی جو عسکری مسجد کے جو جامعہ انجومنی امامیہ کے جو صدر ہیں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تمام طرح پروگرام منا رہے ہیں تمام طرح جو رسوم ہوتے ہیں جو نمازیں ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں صرف جلوس کے علاوہ تمام رسومات جو ہے محرم کے اس وقت بیندور میں منایا جا رہے ہیں جگہ جگہ پر منایا جا رہے ہیں لیکن کوئیڈ کا خیال رکھتے ہوئے گائیڈن کا خیال رکھتے ہوئے منایا جا رہا ہے شریف الدین بھی ہمارے ساتھ آسام سے موجود بات کرنے کے لئے شریف الدین آسام میں بھی کوئیڈ پروٹوکار پر پوری ترکیس سے عمل کیا جا رہا ہے آپ نے بتایا جیسے کی جلوس تو نہیں نکالا گیا لیکن بلاڈ ڈونیشن کیمپ لگائے گئے ہیں قریبوں کی مدد کرنے کے لئے مسکینوں کی مدد کرنے کے لئے تنسی میں آگیا آئی ہیں آن لائن پلیٹ فارم کا استعمال ہو رہا ہے کہ آسام میں بھی یہاں پر آسام میں آن لائن سوا نہیں کیا گیا ہے پرنٹو جو بلاڈ ڈونیشن کیمپ اور آپ کا جیسے مسکینوں کو کھانا پہنچنا کچھ ایسے کیا جا رہا ہے کہ آن لائن پرکریہ آسام میں نہیں اس بار مہرم میں کی گئی ہے باقی چھوٹے چھوٹے جگہوں میں چھوٹے چھوٹے جو مسلم علاقے ہیں وہاں پہ آپ کا کچھ پروگرام کی گئی ہے جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر ایک چھوٹا موٹا پروگرام رکھا گیا جیسے بڑا کوئی جلوس یا ملاد محفل نہیں ہوا ہے اس بار چلیے اویس بھی ہمارے سا دیوون سے ہمارے سا جڑ گئے ہیں اویس جیسے کی میں نے کہا کہ آن لائن پلیٹ فرم کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے بھی بتایا کہ جو طلبہ ہیں دیوون کے ان کو آن لائن کلاسز کے ذریعے امام حسن کے پیغام کو آم کیا جا رہا ہی ہے جلوس نہیں نکل رہا ہے ماتم نہیں نکل رہا ہے ماتم نہیں ہو رہا ہے مزیدوں میں اجازت دے دی گئی ہے لیکن جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں جو ماتم کرتی ہیں اور جلوس میں شامل بھی ہوتی ہیں کیا ان کے لئے بھی کچھ انتظام کیے گئے ہیں بلکل شبنم آپ کو بتا دی کہ یہ گمہ حسین ہے گمہ حسین کے لئے ماتم کی ضرورت نہیں ہے گمہ حسین تو صرف گمہ حسین ہے کیونکہ آج کے دن یہ دھڑتی روتی ہے یہ آسمان روتا ہے سب جگہ روتے ہیں بات اگر خواتین کی کی جائے تو خواتینوں کے لئے بھی جو اہم سوشل میڈیا کہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ اپنے جو جذبات ہیں جو امام حسین نے جو سنکیت دیئے تھے جو انسانیت کو بچانے کے لئے پیغام دیا جو حق کی بات کہی وہ سوشل میڈیا کے مادیم سے خواتین بھی اس کو کرتی نظر آ رہی ہیں گھروں کے اندر میں خواتین زیادہ تر لوگ جو لوگوں کی ساتھ ہیں جو اپنے پریوار کے اندر میں ہیں خواتینیں بھی گھر پر موجود ہیں خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر میں رہ کے جو مجلی سے اس کو سن رہی ہیں جو غم حسین اس کو منا رہی ہیں لیکن جو کچھ اگر دیکھا جائے تو خواتینیں جو کرولہ کے اندر میں جو بنائی گئی ہیں وہاں پر بہت کم آ رہی ہیں امام بھارگا کے اندر بہت کم آ رہی ہیں وہ بھی اپنے گھروں کے اندر سے رہتے ہوئے خواتین تمام جو قرآن شریف کی تلاوتیں ہیں ان کو کر رہی ہیں اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آج غم حسین کا پاٹ پڑھا رہی ہیں غم حسین کا پاٹ پڑھاتی نظر آ رہی ہیں تمام جو ملک ہے وہ غم حسین کے اندر ڈوبا ہوا ہے کیونکہ غم حسین آج کے دن دس اشورہ محرم کے دس تاریخ یہی وقت تھا جب امام حسین کو شہید کیا گیا تھا غم حسین میں دن روتا ہے یہ رات روتی ہے تمام جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہی چیز سکھا رہی ہیں اور جو سوشل میڈیا کے مہادیم سے جو بڑے بڑے مولانا ہیں ان کی تقریریں سن رہی ہیں یوٹیوب کا سب زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو مجلس ہوتی ہے یا جلسے ہوتے ہیں یا جو ترقید اور تربیت کی بات کی جاتی ہے ان کو سوشل میڈیا کے مہادیم سے اپنے چریتر کے اوپر ڈھالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے حالانکہ اتر پردیش کا دیوبند ایک ایسا چھیتر ہے جہاں پر اسلامی کی دارہ ہے جس کا دیش میں نہیں بلکہ ویدیشوں تک میں نام ہوتا ہے جو وہاں کے علماء ہیں وہ اپنے طلباؤں سے اسی بات کی اپیل کر رہے ہیں کہ امام حسین کا جو چیز رہے اس کو اپنے اندر انسان کے ہر وقت رکھنا چاہیے کیونکہ انسانیت کا پیغام دینے کے لیے امام حسین نے اپنا آپ کو شہید کرا دیا ان کے ساتھ ان کے بہتر جو لوگ تھے وہ شہید ہو گیا پورا کنبہ شہید ہو گیا اٹھارہ ماہ کے علی اتغر شہید ہو گیا تمام جو اوستائی جتنی بھی آج پرساشن کے عورتے کی گئی ہیں وہاں پر بھی پولیس ادھکاریوں کے دوارہ بھی انسانیت کے پیغام دیتے نظر آ رہے ہیں خود جو راہی گیر چلنے والے ہیں جو راستے میں چلنے والے ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں تمام شبیلے لگائے گئے ہیں پرساشن کالا دیکاری جہاں جہاں پر موجود ہیں تمام چپے چپے پر پولیس نے اپنی نگاہ بنا رکھے اترہ پردیش کے اندر میں کہیں پہ بھی جلوس نہیں نکالا گیا لوگ کربلا کے اندر جا رہے ہیں اور غم حسین کو منا رہے ہیں ماتم جو ہے جو جن لوگ کی پرمیشن جلہ دیکاری کے دوبارہ جاری کی گئی ہے وہی لوگ اپنے کربلا کے اندر جا رہے ہیں وہاں پر ماتم کر رہے ہیں غم حسین منا رہے ہیں اور بڑے سنکیت جو امام حسین نے دیئے سے اس کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے بڑے طریقے سے آج جو پرچار پرسار امام حسین کے نام سے ہو رہا ہے صاف طور پر شبنم کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھ کا کوئی نام تک نہیں رہا اور حسین آج بھی زندہ ہے حسین زندہ تھا حسین زندہ ہے حسین زندہ رہیں گے یہی سنکیت یہی پیغام تمام مولانا تمام علیماء تمام جو ملک کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو دیتے نظر آ رہے ہیں حسین حسین کے اگر بغات کی جائے حسین ایک مذہب کے نہیں ہے شبنم حسین ہر مذہب کے ہیں جو ہندو لوگ ہیں جو مسلم لوگ ہیں جو ادر کاسٹ کے لوگ ہیں وہ بھی امام حسین کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی جو تازیہ جہاں پر ایک ایک دو دو بنائے گئے ہیں کیونکہ زیادہ اس بار تازیہ نہیں بنائے گئے ہیں کہ غم حسین جو ہے صرف مسلمان ہی نہیں بناتے ہیں بلکہ ہندو حسرات بھی اس غم میں شامل ہوتے ہیں کیا اس پا بینگلرو میں ایسا ہوتا نظر آیا ہے دیکھیں شبنم چونکہ پابندیوں کے وجہ سے کوئی باقاعدہ ایسا پروگرام نہیں ہوا ہے یا سٹیج پروگرام نہیں ہوا ہے جس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں کیونکہ بعض دفتہ طور پر ہر سال ہوا کرتا ہے ہر سال غیر مسلم بھی پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا احسار کرتے ہیں شبنم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہندووں میں ایک کاسٹ ہے جیسے حسینی برہمن کہا جاتا ہے یہ برہمن جو ہے اس وقت جب امام حسین مشکل وقت میں تھے کربلا میں ان کی مدد کے لیے برہمنوں کا ایک طبقہ ایک ٹیم جو ہے وہاں ان کی مدد کے لیے جاتی ہے اور پھر وہ حالانکہ اس وقت تک کافی وقت دیر ہوا ہوتا ہے یہ پورا کربلا جو سانیہ کربلا ہے ہو چکا ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے یہ اندوستان میں بہت ساری جگہ پہ حسینی برہمن پایا جاتے ہیں بینگلورو میں بھی جب پروگرام ہوتے ہیں تو یہاں بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن پورے کربلا کی واقعے کو وہ سمجھاتے ہیں سناتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ حسین صرف مسلمانوں کے نہیں حسین سب کے ہیں اور جو واقعہ ہوا تھا اس سے سبق صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے لوگوں کو لینا چاہیے ظلم کے خلاف امام حسین نے آواز اٹھائی تھی اس آواز کو سمجھنا چاہیے آج بھی وہ چیز اپلائی ہوتی ہے اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے یا مجبوری میں اس کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے امام حسین کا یہ جو پیغام ہے یہ صرف علماء ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ عام لوگ بھی دیتے ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی دیتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج بھی کہ کس طرح سے امام حسین نے ایک انصاف کیلئے جو ہے اپنی جان کی قربانی دے دی اور اس قربانی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور تازہ کرتے ہیں اس قربانی کو اس وقت کے جو حالات ہیں کس طرح سے امام حسین کے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا کیسے حالات اس وقت دیتے گئے تھے ان سارے چیزوں کو بتایا جاتا ہے اور ان چیزوں کی یادوں کو زندہ کیا جاتا ہے تاکہ اس ثانیہ کو نہ بھول سکے آپ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماتم منانے والوں میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں کوئی زیادہ مناتا ہے کوئی کم مناتے ہیں منانے کا طریقہ الگ ہے کوئی اپنے جسم کو نقصان پہنچا کر ماتم مناتے ہیں کوئی لوگ عبادت کرتے ہوئے ماتم مناتے ہیں ماتم منانے کے طریقے الگ ہیں لیکن سب کا پیغام یہی ہے کہ امام حسین کی وہ جو قربانی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے بلکل طریقے الگ ہیں بلکل طریقے الگ ہیں شاہد لیکن امام حسین کا غم آج پوری دنیا منا رہی ہے آج دس محرم ہیں آشورہ کا دن ہیں اور کربلا کی جنگ آج سے چودہ سو سال پہلے ہوتی لیکن امام حسین نے کربلا کی جنگ سے جو پیغام عام کیا تھا آج بھی وہ لوگوں تک عام کیا جا رہا ہے بارہر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہم تک تمام جانکاری پہنچانے کے لئے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اس کے ساتھ اس پروگرام میں اتنا ہی دیجے اجازت آتھا